اس اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری آفیسر پرائیم نیسٹر کے پاس آتا ہے انہوں سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ پیلس کو پورٹیک کرنے والی سپیرٹ اب وہاں پر پریزنٹ نہیں ہے تو اب ان کے پاس چانس ہے کہ وہ آسانی سے پیلس پر اٹیک کر سکتے ہیں اس پر پرائیم نیسٹر سمجھ جاتا ہے کہ ہائی پریس نے پیلس کو پورٹیک کرنے والی سپیرٹ کا ختمہ کر دیا ہے پرائیم نیسٹر انہوں نے آفیسر کی پاس سے ایگری کرتا ہے انہیں بولتا ہے کہ انہیں کوین اور پرنسز کو پورٹیک کرنے کے لیے پیلس پر اٹیک کرنا ہوگا اس لئے وہ اگلی صبح پوری آرمی کے ساتھ پیلس پر اٹیک کریں گے دوسطہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پرنس نے سیرونٹ کو پور کر بہت سارا کھانا ریڈی کروایا ہوتا ہے انہوں سے بردستی ہائی پریس کو وہ کھانا کھلانے لگتا ہے اب ہائی پریس کا پیٹ بڑھ گیا تسلیح اور گسے میں پرنس کو بولتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا جس پر پرنس بولتا ہے کہ ابھی تو بہت سارا کھانا بچا ہے ان جب تک وہ یہ سارا کھانا نہیں کھائے گا وہ اسے فری نہیں کرے گا جس پر ہائی پریس پرنس کو بولتا ہے کہ وہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے بکیس کوئی بھی انسان اتنا زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا پرنس ہائی پریس کی ایک بھی نہیں سنتا ان وہ بہت سارا کھانا لے کہ ہائی پریس کی مومنٹ ہوں سے لگتا ہے جس سے کہ وہ کھانا اس کے گلے میں پھس جاتا ہے ان اس سے کفنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب ہائی پریس بہت ہی گھسے میں پرنس سے پوچھتا ہے کہ آگر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے جس پر پرنس ہائی پریس کو بولتا ہے کہ اس وقت وہ نارا کی بوڈی کے اندر ہے ان وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے نارا کی بوڈی ویک ہو جائے اس لیو سے کھانا کھانا ہوگا نہیں تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا دوسری طرف ہم لوگ لگتے ہیں کہ پرنس کی بلیک میجک کی وجہ سے وہ پریس ابھی تک ٹرچر ہو رہے تھے ایڈم لیو سے بولتا ہے کہ وہ سچ میں نہیں جانتا کہ آخر اس ہائی پریس کو نارا کی بوڈی سے کیسے نکالا جا سکتا ہے اب لیو وہاں سے جان لگتا ہے جس پر ایڈم اسے پکڑ لیتا ہے ایڈم اسے بولتا ہے کہ وہ ایسے نہیں جا سکتا بیکن اس نے اس سے پرومیس کیا تھا کہ وہ اس بائنڈنگ سپیل کو توڑ دے گا جس پر لیو ایڈم کو بولتا ہے کہ کیا وہ جانتا ہے کہ وہ بائنڈنگ سپیل بلکل ایک ڈوگ کی لیش کی طرح ہوتا ہے جس طرح سے ڈوگ اپنے اونر کا وفادہ ہوتا ہے اس طرح سے ایڈم کو بھی ہائی پریس کے سارے اوڈرز ماننے ہوں گے سو اس بائنڈنگ سپیل کو توڑنے کے لیے یا تو ایڈم کو اپنے اونر یعنی کہ ہائی پریس کو کل کرنا ہوگا یا پھر ایک نیو اونر چوز کرنا ہوگا بٹ ایڈم کو سو سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے بیکنس اس بار وہ اس والے بائنڈنگ سپیل کو کبھی بھی توڑ نہیں پائے گا جس پر ایڈم بولتا ہے کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا اسے بس ہائی پریس سے آزادی چاہیے اینوو لیو کو اپنا نیکسٹ اونر چوز کرتا ہے این اب سے وہ لیو کا سیرونٹ ہے اینوو لیو کی ہر بات مانے گا یہ سن کر لیو اسمائل کرنے لگتا ہے اینوو بولتا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے اس کے بعد وہ ایڈم کو بولتا ہے کہ وہ یہ سپیل توڑنے جا رہا ہے تو اس پر اسے تھوڑا سا پین ہوگا دوسرے طرح وہ پرنس پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہائی پریس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اسے اسے کھانے کیلئے بولتا ہے جس پر ہائی پریس گھسے میں بولتا ہے کہ پرنس سچ مچ میں پاگل ہو گیا اگر وہ یہ کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ تو پھڑ جائے گا اب ہائی پریس پرنس سے پوچھتا ہے کہ آگر اس نے کیا سوچ رکھا ہے اور وہ کب اپنی پاور سے دینے والا ہے جس پر پرنس بولتا ہے کہ وہ یہ بات اسے بتانا ضروری نہیں سمجھتا اور وہ اسے ورن کرتا ہے کہ اگر اس نے نعرہ کی بوڈی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا ہائی پریس سمجھ گیا تھا کہ وہ نعرہ کو یوز کر کے پرنس کو ایموشنلی ویک کر سکتا ہے اب ہائی پریس اپنی اگلی چال چلتا ہے اور وہ پرنس کو بولتا ہے کہ اس نے اتنے دنوں سے نعرہ کو نہیں دیکھا تو کیا وہ نعرہ کو مس نہیں کرتا بائی دوئے اگر پرنس نعرہ کو مس کرتا ہے تو وہ ایک احسان اس پر کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ وہ ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے ملا سکتا ہے پہلے تو پرنس کو بلکل بھی بلیو نہیں ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہائی پریس کھاموش ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نعرہ اپنی بوڈی میں واپس آ جاتا ہے نعرہ بڑے ہی آرام سے پرنس سے بولتا ہے کہ کیا وہ ایک ڈریم دیکھ رہا ہے نعرہ کو اس طرح سے اپنے سامنے دیکھ کر پرنس فریس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ریالائز کرتا ہے کہ وہ نعرہ کے تھوڑس کو سن پا رہا تھا جس سے کہ اسے بلیو ہو جاتا ہے کہ وہ نعرہ ہی ہے پرنس نعرہ کو ضرور سے حق کر لیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وہ ایک نائٹ میر دیکھ رہا ہے اور جلدی وہ اس نائٹ میر سے باہر آ جائے گا نعرہ بھی تک شوق میں تھا اور وہ پرنس سے بولتا ہے کہ آخر اسے یہ سب کچھ اتنا ریال کیوں لگ رہا ہے پرنس اس بات کا کوئی بھی ریپلائی نہیں دیتا اور وہ کافی ٹائم تک نعرہ کو حق کر کے بیٹھا رہتا ہے نعرہ پرنس سے بولتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا پرنس اس سے لگنے لگا تھا کہ وہ اس ڈریم سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا پر اسے اب کافی اچھا لگ رہا ہے اب پھر سے ہائی پیریز نعرہ کی باڈی میں آ جاتا ہے اور وہ ہستے ہوئے پرنس سے پوچھتا ہے کہ اسے کیسا لگا نعرہ سے مل کر پیچھے اسے نعرہ کے لیے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے بگر اس بیجارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دوسرے طرف پرنس کو نعرہ سے زیادہ اپنی پاورز پیاری ہیں اور پھر سے نعرہ اپنی باڈی میں آ جاتا ہے اور وہ ریالائز کرتا ہے کہ اسے تھوڑی دیر پہلے کا کچھ بھی یاد نہیں ہے جس سے کہ اسے لگنے لگتا ہے کہ سچ میں اس کی باڈی کے ساتھ کچھ تو ہو رہا ہے جس پہ وہ پرنس سے پوچھنے لگتا ہے کہ آ کر اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے اور پھر سے ہائی پریئی اس نعرہ کی باڈی میں اپیئر ہوتا ہے اور وہ پرنس کو بولتا ہے کہ وہ ہر روز دو گھنٹے نعرہ کو اس کی باڈی وہاپس کر دے گا جس سے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس باڈی میں کون ہے اور پرنس جب چاہے اس باڈی کو یوز کر سکتا ہے اور یہ پاس ان کے پرنس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے نعرہ روتے ہوئے پرنس کو بولتا ہے کہ اس کی باڈی پر اس کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے اور اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے نیکس سیکنڈ میں ہائی پریئی اس نعرہ کی باڈی میں آتا ہے اور وہ پرنس کو بولتا ہے کہ نعرہ کی انٹرنل اورگن سرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور نعرہ بہت زیادہ پین میں ہے نعرہ کو اس حالت میں دیکھ کر پرنس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہت زیادہ ہیل پلیس بھی فیل کر رہا تھا اب نیکس مورننگ جب نعرہ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ریہ لائکس کرتا ہے کہ اس کی باڈی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے نعرہ کے سر میں بہت زیادہ پین تھا اور جب نعرہ اٹھنے کی ٹرائی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لائکس میں بلکل بھی سٹرنٹھ نہیں ہے نعرہ کو روم کھلنے کی آواز آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پرنس روم کے اندر آ گیا ہے اور پرنس ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ ہینزم لگ رہا تھا نعرہ پرنس سے بولتا ہے کہ وہ ریزن نہیں جانتا بٹ ان تروں میں وہ پرنس کو بہت زیادہ مس کرتا ہے نعرہ پرنس سے یہ بھی بولتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنے لگا ہے پرنس نعرہ سے بولتا ہے کہ وہ یہاں پر یہ باتیں نہیں کرنے آیا اور اس کے بعد وہ نعرہ کا آرم پکڑتا ہے اور اسے ٹیبل پر بینٹ کر دیتا ہے جس سے کہ نعرہ در جاتا ہے پرنس نعرہ سے بولتا ہے کہ آج نعرہ کی ہیلس کافی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب اسے اپنے ہاں پر کنٹرول نہیں کرنا چاہیے اور یہ بول کر وہ نعرہ کے ساتھ فورسفل انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے نعرہ پرنس کو روکتے ہوئے اسے پیچھے کی طرح پوش کرتا ہے جس سے کہ پرنس نعرہ کا آرم پکڑ لیتا ہے اور وہ نعرہ کو بولتا ہے کہ اگر نعرہ نے ریزیسٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ نعرہ کا ہاتھ توڑ دے گا نعرہ اس سب سے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ بار بار پرنس کو رکنے کیلئے بولتا ہے پرنس نعرہ کی ایک بھی نہیں سنتا اور وہ نعرہ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے جس سے کہ نعرہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اب نعرہ پرنس سے پوشنے لگتا ہے کہ آخر اس نے کیا مسٹیک کی تھی کہ جس سے کہ پرنس اس کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہا ہے پرنس نعرہ کے اس بات کا کوئی بھی آنسر نہیں کرتا جس سے کہ نعرہ بار بار پرنس کو سوری بولنے لگتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اس لیے وہ پرنس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پرنس نعرہ کوئی اپنا ہاتھ پکڑنے نہیں دیتا ہے اور وہ نعرہ کے ہاتھ کو برے برے طریقے سے پیچھے کرتا ہے جس سے کہ نعرہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے پرنس نعرہ سے بولتا ہے کہ وہ ایسے بیہیو کیوں کر رہا ہے جیسے کہ وہ اس کا لور ہے اور ویسے بھی اب نعرہ کے پاس کچھ زیادہ دن زندہ رہنے کے لیے نہیں بچے جس سے کہ اسے لگتا ہے کہ اسے نعرہ کی بوڈی کو اچھے سے یوز کر لینا چاہیے یہ بات سنتے ہی نعرہ کی آنکوں میں سے آنسو آنے لگتے ہیں اور پرنس ایک ہارٹلیس پرسن کی طرح نعرہ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے جیسے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا نعرہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سوچ لگتا ہے کہ اس نے تو پرنس کے ساتھ سچا پیار کیا تھا تو آ کر پرنس اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اتنا سب ہو جانے کے بعد نعرہ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بلکل بھی موف نہیں کر رہا تھا اب پرنس نعرہ کو اس کے کولر سے پکڑتا ہے اور بڑی زور سے ٹیبل سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے بٹ نعرہ آگے سے بلکل بھی ریزیسٹ نہیں کرتا نعرہ فلور پر ایک بے جان چیز کی طرح پڑا تھا بٹ وہ اپنی آئیس اوپن نہیں کر رہا تھا بیکز وہ پرنس کا یہ روپ نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور یہاں پر یہ چپٹر اینڈ ہو جاتا ہے میں جانتی ہو کہ آپ کو یہ چپٹر اچھا نہیں لگنے والا بٹ میری موٹیویشن کو بنائے رکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو سو اپنی نیکس چپٹر ٹیک کیا اور گوڈ بائی